موسیقی 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 سالہ قسمت ہے کہ لگت اتنی گندی اینیوے تو یڈا رنبیر اپنے چڈی بڈی کے ساتھ انگلی گن پوائنٹ پہ نیپوڈیسم چاچا کو لوٹنے ہی کوشش کرتا ہے پر نیپوڈیسم چاچا ہے سمارٹ تو وہ اس سے امپریس ہوکے یڈا رنبیر اور اس کے چڈی بڈی کو دے دیتا ہے ہائی پروفائل گنڈے والا جوب کلاسک اولڈ بومبے جہاں وہ پہلے بڑے چوتی آفیسر کو ہنی ٹرپ کرتا ہے پھر مروا کے دریہ میں اور دوسرے ماندار آفیسر کو کرتے ہوئے ونٹیج فوٹو لے کے بلاک میل کرتا ہے اب جب بڑا چوتی آفیسر جیب میں ہے تو نیپوڈیسم چاچا اور کلاسی ایڈا رنبیر مل کے کھولتے ہیں ایک ایکسکلوزیف کلب بومبے ویلویٹ ہاں جی مووی کا نام یہی سے پڑا تو جنرلیس چاچا کو پتا چلتا ہے اس سب بلاک میلنگ کے بارے میں تو وہ انوشکا بھابی کو بولتا ہے ہم تو موقع سکرات مسان پہ بھیج رہا ہے تو سیکرٹ جنرلیس چاچا سے انوشکا بھابی کو چھین لیا ارے رے 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 رنبیر بیٹا گاندھی جی نے کہا ہے کاش آپ سیکھ لیتے ایڈا رنبیر اور نیپوڈیزم چاچا کا کلب ہو جاتا ہے ہٹ وہاں بڑے بڑے لوگ آنے لگ جاتے ہیں ایون ورن گروور وہاں پہ سٹینڈپ کومیڈی کر رہا ہے پر جنرلیس چاچا کو چاہیے مشن رپورٹ دیسیمبر سکسٹین انوشکا بھابی سے تو یہاں رنبیر کو لگتا ہے کہ وہ انوشکا بھابی سے ملنے آیا ہے تو کلاسکی ایڈا رنبیر اسے آکے بولتا ہے سن میں گینڈو انوشکا بھابی میری ہے تو جنرلیس چاچا کی ہٹ جاتی ہے اور وہ پیپر میں چھاپتا ہے کہ کیسے نیپوڈیزم چاچا نے یڈا رنبیر کو کلاسک رنبیر بنایا بڑے بڑے آفیسرز کو اپنے کلب میں دارو پلایا کیونکہ اس تائم بومبائی میں صرف انگریزوں کو اور سپیشل پرمنٹ والوں کو دارو ملتا تھا جس فور یور جنرل نولیج اوہ تینک یو ان سب کو جے میں رکھ کے اس نے بڑے بڑے مل اونر سے دوستی کر لی اور بڑے بڑے جگہ کا ٹینڈر لے کے بلڈنگ سوگیرہ بنانے کا کونٹراکٹ جگار کر لیا سمارٹ لیکن اب گڑ وڑ ہے کہ مل کے مزدور یونین والے تو چاچا نیپوڈیزم اس سے لے جاتے ہیں ایکسلیوزیو جنرلنن کلب میں اور اسے بولتا ہے ای مل مزدور کے لیڈر کو مروا دو ورنہا ہمارا ٹینڈر رکھ جائے گا تو ییڑا رنبیر تینوں کو مار دیتا ہے اور ییڑا رنبیر جا کے بولتا ہے نپوٹیزم چاچا سے سن میں گینڈو میرے کو 30% پارٹنرشپ چاہیے اور ایک بیلڈنگ جس پہ میرا نام ہو بٹ تو ییڑا رنبیر کا ہو جاتا ہے دماغ خراب بکوز یو کانٹرس نپوٹیزم چاچا اور سو کلب میں آ جاتا ہے یہ پرانے زمانے والا بکنی فوٹوگرافر اور چلانے لگ جاتا ہے کہ میں نے آنشکا بھابی کے نیوٹس لیے تھے جھوٹا سالہ تو یہ رنبیر اسے ٹھوک دیتا ہے ییڑا رنبیر اس مور ییڑا نہ ہو وہاں جنرلیس چاچا کو مل داتا ہے جنٹلمن کلب کا کینڈڈ پیک تو پیپر میں چھاپتا ہے کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں کانسپیریسی گڑبٹ دھوکہ مرڈر ایکسٹارشن ایکسٹرہ ایکسٹرہ تو یہڑے پہ یہڑا رنبیر کا دماغ اور زیادہ خراب اور پھر وہ اور رنشکا بھابی ایک فرینڈلی سا ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں پھر یہڑا رنبیر جنرلیس چاچا کو تھوکنے نکل جاتا ہے اور رنشکا بھابی جنرلیس چاچا کو بولتی ہے سن بے گینڈو اب میں تیرے لیے کام نہیں کرے گی میرے کو یہڑا رنبیر پسند ہے پھر یہڑا رنبیر یہ سب دیکھ لیتا ہے اور نیپوڈزم چاچا اس کے کان کھراتا ہے بولتا ہے تیرے کو دھوکت دے گی وہ وہ ایجنٹ ہے اور اس کے گھر پہ ٹائم آم رکھوا دیتا ہے اور ارے پی انشکا بھابی بٹ 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 پلوت ٹویسٹ میت میں تو انشکا بھابی بھی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہڑا رنبیر ایکشلی پیار میں یہڑا رنبیر ہے اور اسے یہ ہوملیس عورت کو مروا کے انشکا بھابی کی جگہ ریپلیس کر کے بچا لیتا ہے سمارٹ بٹ 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 انشکا بھابی یہاں دیماغ سے لٹرلی پیدل تو وہ بولتی ہے ہم انشکا بھابی کی جڑوا بہن کا ناٹک کروگی کسی کو پتہ نہیں چلے گا سمارٹ موگ بٹ سب کو ہو جاتا ہے شک وات دا فک نوٹ اگڑ پلان انشکا بھابی یہاں پولیس کو اس پہ شک نسر الدین شا کے بیٹے کو اس پہ شک ایفن نیپوٹیزم چاچا کو بھی اس پہ شک اس کو خود پہ خود پہ شک وات دا فک وات دی ایکچوال فک وہاں پیار میں یہڑے رنبیر کو لینا ہے سب کا بدلہ تو ایک اور پلات ٹویسٹ مل مزدور کے یونین کا لیڈر ابھی بھی ہے زندہ اور وہ نیپوٹیزم چاچا کو بولتا ہے آیا بڑھ مک ہم کا جو چاہی آوان نہیں ملا تو اس کو کھلا چھوڑ دیں گے نو بائی تو چاچا نیپوٹیزم کی فٹ کے چار اور اس کے فرنڈزوں سے بولتے ہیں تیرے تو لڑے لگے بیٹا اس کو مروا دے تو اس کے چڑی بڑی کو جا کے بولتا ہے اس کو مار دے نا پلیس پلیس اچھا آدمی نہیں ہو پلیس پلیس وہاں کلپ میں آنوش کا بھا بھی آ جاتی ہے کیوں کی اسے چڑی ہے ہواس ڈھرک ڈوڈ پھر وہ چلی جاتی ہے اور اس کا چڑی بڑی آ کے بولتا ہے میرے کو معلوم ہے وہ آنوش کا بھا بھی ہی ہے بولا تھا نا پر وہاں پہ آ جاتا ہے نیپوٹیزم چاچا کے مسٹنڈے اور گولی باری شروع پر یڈرنبیر کا چڑی بڑی is not an amok حرام تو وہ ٹامی گن سے ان سب کو پیل دیتا ہے خود مر جاتا ہے آرائی پی چمن تو جا کے چھپ کے رہنے لگتا ہے آنوش کا بھا بھی کے ساتھ تو آنوش کا بھا بھی کو جانا ہوتا ہے پولیس ٹیشن پیک ڈیٹ باڈی کی پہچان کرنے اور یہ پولیس والا بولتا ہے ہم کا بھی معلوم ہے تو آنوش کا بھا بھی ہو ہم کا بتا دو یڈرنبیر کہاں ہے وہ خطرے میں ہے بولا تھا نہیں اچھا بلا نہیں ہے آنوش کا بھا بھی پر یہ رشوت والا پیٹ لے کے کمیشنر آ کے اسے لے جاتا ہے اور بیچ راستے مانوش کا بھا بھی کی نیپ تو نیپوٹیزم چاچا یڈرنبیر کو کال کر کے بولتا ہے ہمرا پاس تارے آئیٹم ہے آکر لے جا دم ہے تو آر دو سیم ٹائم یہ پولیس والے کو پتا جل جا دے گی یڈرنبیر کہاں ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے بات 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 یڈرنبیر سمارٹ آئیٹن سی دارٹ کمینگ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے سانٹا کلاؤز بن کے پھر وہ نیپوٹیزم چاچا کے یہاں جاتا ہے اور ٹومی گن سے کیا مارتا ہے سب کو مزا آگیا پر نیپوٹیزم چاچا اور اس کا بھاگی کو رکھا ہے گن پوئنٹ پہ تو وہ یہ جاپانی مستند سے اسے پٹوانے لگتا ہے اور پیار میں یڈرنبیر گذہ رنبیر بولتا ہے ہم اس سے نہیں لڑے گا ہم کا جاند اور اس کا بھاگی کے ساتھ تو نیپوٹیزم چاچا اسے گھولی مار دیتا ہے اور بولتا ہے دس منٹ میں مر جائے گی تری ایٹم پانچ منٹ میں لڑ کے اس کو بچا لے ہسپیٹل دس منٹ لگے گا تو مچ ڈراما مین تو مچ ڈراما تو یڈرنبیر اس جاپانی مستند کو دھوتا ہے پھر نیپوٹیزم چاچا کو بینہ دھار والے چاکو سے مار دیتا ہے گوڈ جوب بوئی گوڈ جوب پھر وہ آنوش کا بھاگی کو لے کے جا ہی رہا ہوتا ہے کہ یہ سالہ رشرت والا پیٹ لے کے کمیشنر آ جاتا ہے اور اسے گولی مار دیتا ہے حرام زیادہ پر یڈرنبیر is dead آرائی پی یڈرنبیر لیکن آنوش کا بھاگی بچ جاتی ہے اور وہ آگلے آستی سال تک گاتی ہی رہتی ہے گاتی ہی رہتی ہے گوہ آمین that's it پھر مووی ختم ختم نا ہاں ختم ختم اس مووی کا نام باومبی ویلوٹ کی جگہ یڈرنبیر کی یڈی داستان فیچرنگ سستے نشے ہونا چاہیے تھا زیادہ سینس بنتا باومبیتا باتا کھلی سے کھلگا کھلی ہے کھلگا کھلی ہے کھا کھا